بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ زمین جو ہمیں بہت بڑی لگتی ہے جس میں ہزاروں راستے عربوں انسان انگنت مظاہب اور پہ حساب ریاستیں اور لاکھوں نظریات بستے ہیں دراصل بہت ہی چھوٹی کسی بھی لحاظ سے کسی بھی اندازے سے چھوٹی ہم آپ کو کائنات کی وساطوں کے سفر پر لے جا رہے ہیں جو جو ہم اپنی زمین اور نظام شمسی سے یعنی سور منڈل سے دور ہوتے جائیں اتنا ہی یہ سفر ماضی کا سفر بنتا چلا جائے گا یہاں تک کہ ہم آپ کو زمین اور آسمان کے اس نکتے تک لے جائیں گے جہاں سے یہ سب نظام شروع ہوا تھا ہمارے راستے میں ایسے مقامات بھی آئیں گے کہ شاید ہم میں سے بہت سو نہ تو ان کا تصور بھی نہ کیا ہو ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کائنات میں کسی جگہ کوئی حمسہ بھی رہتا ہے اس راستے میں وہ بھی آئے گا جو ہم سے کروڑوں کلومیٹر دور تو ہے لیکن ہماری تمام زبانیں بولتا دکھائیں گے آپ کو کیونکہ یہ ہمارے اسی سفر کے راستے میں آئے گا ہم اس سفر میں وہ سیارے بھی دیکھیں گے جو ہمارے مستقبل کے گھر ہو سکتے ہیں دوستو میں ہوں اہم تشہیر صدیقی اور آپ کی خدمت میں ایک ایسی معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں جسے سننے اور دیکھنے کے بعد آپ تمام حضرات کی معلومات میں مزید اضافہ ضرور ہوگا ایسی امید کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس عظیم معلومات کو محدود نہ رکھیں کائنات کا سفر یعنی سپیس ٹریولز میں آج آپ اسی دلچسپ سفر کے لیے ہمارے ساتھ پہلے اڑان بھریں گے ہم سفر کا آغاز کریں گے تین کروڑ چوراسی ہزار کلومیٹر دور پہلے پڑاؤ سے کیونکہ سب سے قریب ترین یہی جگہ ہے جہاں ہم لینڈ کر سکتے ہیں اسے چاند کہتے ہیں یہ ہم سب سے قریب ترین آسمانی جسم ہیں اتنا قریب کے تین چار دن میں اسپیس کرافٹ ہمیں یہاں پہنچا دے گا لیکن اتنا دور کہ اگر نظام شمسی کے تمام سیارے زمین اور چاند کے درمیان فاصلے میں رکھنا چاہیں تو ہم رکھ سکتے ہیں یا ایسی ہماری زمین جیسے تیز زمین چاند اور زمین کے درمیان آ سکتی ہیں یہ وہ گل پتھریں جو لاکھوں سال سے انسان کا سب سے حسین تصور ہے ہمارے بچپن میں یہاں کبھی بڑھیا چرخا کا عطا کرتی تھی یہ بات ہم نانیوں دادیوں سے سن چکے ہیں لیکن بیس جولائی انیس سو انسانسر کو جب نیل آرم اسٹرانگ اور بز الڈرین نے چاند پر قدم رکھا تو انہیں کوئی بڑھیا نہیں ملی بلکہ اس کے بعد بھی چھ مرتبہ جو مشن چاند پر بھیجے گئے انہیں بھی نہیں ملی اینس نے قدیم زمانے کی ایک خوبصورت کہانی ہم سے ہمیشہ کیلئے چھین لی جاپان میں ابھی پچھلی سہدی تک اپنے بچوں کو نساب میں ایک کہانی پڑھایا کرتے تھے ایک بہت کمزور بہت بیمار بڑا چادر اڑے جنگل میں لکڑیاں جلا کر ہاتھ سینک رہا تھا اس کی نظر سامنے کی جھاڑی پر پڑی جس کے پاس گیدڑ خرگوش اور بندر ایک ساتھ کھیل رہے تھے بڑے نے کچھ سوچا اور انہاں آواز دی اور کہا کہ اسے کچھ کھانے کیلئے لا کر دیا جائے ورنہ وہ بھوک سے مر جائے گا مندر چلانگی لگاتا ندی پر گیا اور مچھلی پکڑ لائیا صدا سے بددو اور سست گدر نے بے خوفی کی اور ایک چھپکلی مار کر بڑے کے آگے رکھ دی کہ یہ کھالو بیچار خرگوش کے ساتھ بہت برا ہوا اسے کچھ بھی ایسا نہ ملا جو وہ بھوکے بڑے کے لئے لے کر آ سکی لیکن اس نے آجیزی کی انتہا کر دی اور خود کو ہی خوراک کے طور پر بڑا کے سامنے پیش کر دی خرگوش نے کہا اے اچھے بزرگ مجھے اور تو کچھ نہیں ملا آپ مجھے ہی کھا کر اپنی بھوک مٹا لیجئے یہ کہہ کر خرگوش نے آگ میں چھلانگ لگا دی خرگوش کا کذنہ تھا کہ بڑے نے چادر اتار پھیکی اسے فوراں خرگوش کو آگ سے نکالا اور بتایا کہ وہ ایک بھوکا لاچار بڑا نہیں بلکہ وہ تو آسمانوں کا دیوتا ساکا ہے اور زمین پر رہنے والوں کا امتحان لینے کے لئے جنگل میں بھید بدل کر آیا ہے کہتے ہیں ساکا نے خرگوش کو اس کی قربانی کا انعام دینے کے لئے اس کی تصویر چاند پر نخش کر دی تاکہ رہتی دنیا تک اچھائی کی مثال قائم رہے اے اور اس قسم کی کئی دوسری کہانیاں دنیا کے ہر کونے میں مشہور تھی چاند کے بارے ہیں اور آج بھی تحقیق اور جستجو سے جی چھوڑانے والے افراد بہت سی ایسی داستانوں پر یقین رکھ سیں آج بھی بہت سوں کو چاند کے چہرے میں اپنے محبوب کی تصویر دکھائی دیتی لیکن یہ تصویر اصل میں ہے کس کی تو جناب یہ کسی کی تصویر نہیں ہے بلکہ چاند پر پھیلا ہوا لاوہ ہے اور راکھ ہے انچاس سال پہلے آرمی اسٹرانگ کی ٹیم اپنے ساتھ اسی جمع ہوئے سرد لاوے کی ٹکڑا کلائی تھی جس پر تحقیق سے پتا چلا کہ ساڑھے تین عرب سال پہلے چاند پر انگنت آتش فشا فٹے تھے یعنی بے حساب جوالہ مکھی وہاں پر فٹے تھے جن کا لاوہ ہزاروں میل تک پھیل گیا یہی جمع ہوئا لاوہ زمین سے دبوں کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے سائندہ انہیں چاند کے سمندر یا ماریا کہتے ہیں ہر سمندر کو ایک خصوصی نام دیا گیا ہے جیسے سی آف نالیج سی آف کرائیسس اور سی آف آلڈ وغیرہ اور جو جگہ چاند پر ان سیاہ دبوں کے علاوہ ہے اور زیادہ روشن نظر آتی انہیں آپ سہرہ سمجھ لیں دراصل یہ وہ راک ہے جو چاند پر آتیش فشہ پھٹنے سے پیدا ہوئی اور پہاڑوں پر برف کی طرح چاند پر پھیل گئی جب سورج کی روشنی اس راک پر پڑتی ہے تو یہ اور دمک اٹھتی ہے چاند میں چمک پیدا ہوتی ہے اور ہر طرف چاند نہیں پھیل جاتی ہے نیل آرم اسٹرانگ نے جب چاند پر قدم رکھا تو اس کا پاؤں بھی اسی نرم راک پر پڑا تھا اور اسی وجہ سے وہ نشان اتنا گہرا اور واضح نقش ہوا لیکن اس پہلے انسان کے قدموں کے نشان آج بھی چاند پر جو کہ تو سبت ہے بلکل ایسے جیسے یہ ابھی کی ہی بات ہو کیا آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند پر ہوا بادل اور بارش نہیں ہیں کیونکہ چاند کے گرد ہماری زمین کی طرح گیسو کا حالہ یا غبارہ نہیں ہوتا یعنی چاند کا کوئی ایڈموسفیر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ چاند پر انسان کے قدموں کے نشانات لاکھوں برس تک قائم رہیں گے یا شاید کرونوں یا عربوں سال تک بھی لیکن عربوں سال تک نسل انسانی اس شکل میں کہیں موجود ہوگی یا ارتکا کر اس کی کچھ اور ہی شکل ہو چکی ہوگی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی جنگ جو فطرت ہی اس کا خاتمہ کر چکی ہو کچھ بھی ہو ایک بات تو تہہ ہے کہ انسان رہے نہ رہے چاند پر انسانوں کے قدموں کی نشانات انگنت دوانوں سے قائم رہیں گے صرف نیل آرمی سٹانگ کے قدموں کی نشانات ہی ایسے نہیں ہیں جو چاند پر ہمیشہ رہیں گے یہاں بارہ مزید خلائی مسافروں کے نشانات بھی موجود ہیں جو اپولو گیارہ کے بعد اپولو بارہ اپولو تیرہ اپولو چودہ اور اپولو پندرہ اور سولہ اور سترہ کے ذریعے چاند پر پہنچے تھے جن میں گولف اور اسٹرومر شیفرٹ کی نشانات بھی موجود ہیں جس نے چاند پر گولف بھی کھیلی تھی وہ بھی نشانات چاند کی ریت پر نقش ہیں اور چاند کی ریت پر نقش و نگار بناتی چاند گاڑیوں کے نشانات بھی ہیں یہ نشانات انگنت زمانوں تک رہ سکتے ہیں لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ایک نام بھی ہے جو چاند پر لکھا ہوا اور وہ بھی ایک لڑکی کا نام آپ سوچ رہے ہوگے یہ کون عاشق پیدا ہو گیا جس نے چاند پر جا کر ایک لڑکی کا نام لکھ دی جہاں دوستو ہے ایک دلچسپ واقعہ ایک شخص نے ایک لڑکی کا نام چاند پر لکھ دیا ہے افسانوں میں بہت سے عاشق اپنے محبوب سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے لئے چاند بھی توڑ لائیں گے لیکن دائل ایسا ہو نہیں سکتا بہرحال ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ میں چاند پر تمہارا نام لکھوں گا اور اس نے یہ کر دکھا ہے جہاں یہ چاند پر جانے والے آخری مشن اپولو سترہ کا کمنڈر یوجین سنن تھا وہ 1972 میں تین دن چاند پر رہا اور جب اپنے ساتھ مر کے ساتھ واپس آنے لگا تو اس نے ایک ایسی عجیب حرکت کی کہ وہ جھکا اور اس نے اپنی بیٹی پریسی کا نام چاند کی زمین پر لکھا یہ اس کی بیٹی کے لئے ایک لا زوال توفہ تھا اور یقینا وہ اس پر بہت خوش تھا لیکن اسے ایک افسوس بھی رہا کہ وہ اس نام کی تصویر نہ بنا سکا حالانکہ وہاں کیمرہ بھی موجود تھا اور ریکارڈنگ بھی چالو تھی یوجین کا چاند پر جانے والا اپولو سترہ آخری مشن تھا اس کے بعد کوئی انسان آج تک چاند پر نہیں گیا یہ تصویر جو زمین کی سب سے خوبصورت تصویر کا اعزاز رکھتی ہے اسی مشن کی واپسے پر لی گئی تھی نیل آرم اسٹرانگ یعنی چاند پر جانے والا پہلا انسان یوجین چاند پر جانے والا اب تک کا آخری انسان یہ دونوں اب زندہ نہیں ہیں لیکن تاریخ ایک بڑا موڑ لینے والی ایک بار پھر انسان چاند پر جانے اور وہاں مستقبل اسٹیشن بنانے کی تیاری کر رہا ہے ہو سکتا آگلے دس یا پندہ سالوں میں آپ یہ سب دیکھ لیں اور اس کے فائدے بھی دیکھیں گے پرمانین بیض بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جا سکے کہ کیا انسان چاند کے وسائل سے فائدہ اٹھا سکے گا یہ فائدہ تو جب اٹھائے گا تب اٹھائے گا صرف اور صرف ایک ہی سمت دیکھ سکتے ہیں یعنی ہمارے سامنے جو رخ نظر آتا چاند کا ایک رخ نہیں نظر آتا سج بتائیے آپ میں سے کتنوں نے غور کیا کہ ہم لاکھوں سال سے چاند کی صرف ایک ہی سمت کیوں دیکھتے ہیں اور چودین کا چاند ہر بار ایک ہی طرح کا کیوں ہوتا دبو والا چمکلہ اور دبے بھی ایک جیسے اس کی وجہ یہ ہے جناب کی چاند زمین کے گرد گردش کرنے کے علاوہ اپنی بیس پر اپنی دھوری پر بھی گھومتا ہے لیکن اپنے مہور کا ایک چکر پورا کرنے اور زمین کا ایک چکر پورا کرنے میں اسے ایک سا وقت لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم زمین سے چاند کی دوسری طرف نہیں دیکھ پاتے ہیں اور اس عمل کو فیس لوگ کہتے ہیں لیکن حضرت انسان بہت ترقی کر چکا ہے اس نے چاند کی دوسری سمت کی کھوچ کر ڈالی ہے چاند کی دوسری سائیڈ جسے فور سائیڈ آف مون بھی کہتے ہیں یہ تصویر برسوں پہلے انسان بنا چکا ہے ہم دیکھ بھی چکے ہیں لیکن اب چین کا روبیٹک میشن چاند کی دوسری سمت لینڈ کر چکا ہے اور شاید اگلی ویڈیو میں اسی پر بنا دوں گا ممکن ہے ہمیں یہاں سے نئی معلومات ملے لیکن جو بھی معلومات ہے وہ یہ کہ چاند کی دوسری سمت کسی عاشق کے معشوقہ کے چہرے کی طرح بہت ہی خوبصورت ہے کیونکہ یہاں سیاہ دبے بہت کم ہیں ہو سکتا ہے چاند سے محبت ہماری سائنس کی وجہ سے چاند بھی کبھی ہماری زمین کا ایک حصہ تھا لیکن کوئی چار عرب سال پہلے کسی بہت بڑے شہاب ساکت کے ٹکرانے سے زمین کا ایک بڑا حصہ اس سے ٹوٹ کر الگ ہو گیا اور کائنات کے نظام کے تحت اپنے سے بڑے جسم کی زد میں آ کر اس کی گردش کرنے لگا اور وقت کے ساتھ تھوڑا دور ہوتا گیا یہ عمل آج بھی جا رہی ہے چاند ہم سے ہر سال 3.8 سنٹی میٹر دور ہوتا جاتا ہے لیکن 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 ذرا رکھئے اور سوچیے کہ یہ بات ہم کیسے جانتے ہیں تو جناب 1979 میں چاند پر جانے والے دو اسٹرولر نیلوہ آرمی سٹرانگ اور بز واپس آنے لگے تو انہوں نے ایک آخری کام کیا ایک ایسا کام جو اس بات کا ثبوت تھا ہم انسانوں نے چاند پر قدم رکھ دیا ہے انہوں نے چاند کی ریت پر ایک ریکٹو ریفلیکٹر رکھا تھا ایک ایسا آئینا جس پر اگر زمین سے لیزر لائٹ پھیکی جائے اور اس سے ٹکرائی جائے تو وہ واپس زمین پر ہی آئی گی بلکل ایسے جیسے آپ کسی سامنے والی دیوار پر لگے آئینے پر موبائل کی یا لیزر کی لائٹ ڈالائیں تو یہ شوہ آپ کی طرف واپس لوٹ آتی ہے لیکن صرف ان دونوں نے یہ ریفلیکٹر نصب نہیں کی تھی بلکہ اس کے بعد بھی جو مشن چاند پر گئے انہوں نے مختلف انگل سے الگ الگ ذاویوں پر ایسے ہی ریفلیکٹر نصب کیے تھے یہ ریفلیکٹر آج بھی موجود ہیں انہی کی مدد سے ہم جانتے ہیں کہ چاند سے ہم کتنے فاصلے پر ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ چاند ہم سے 3.8 سینٹی میٹر ہر سال دور ہو رہا ہے اگر یہی رفتار رہی تو پچاس ارب بعد کا چاند زمین سے شاید نظر ہی نہیں آئے گا لیکن ڈانٹ وارائی اس سے پیتالیس ارب سال پہلے ہمارا سورج اپنی عمر پوری کر کے سرد ہو چکا ہوگا اور زمین پر انسانی زندگی ایک قصہ بن چکی ہوگی جسے نہ تو کوئی سننے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی سنانے والا اگر ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں تو ہمیں جنگ و جدال سے بچنا ہوگا اور اپنی بربادی اور اپنی تباہی کے سامان پیدا کرنے کے بجائے دوسرے سیارے یا اسپیس میں رہنا سیکھنا ہوگا اور یہ بھی محبت سے کیونکہ صرف محبت فاتح عالم ہے محبت سے ہر چیز فتح ہو جاتی چلیے آگے بڑھتے ہیں اور سورج کی جانب چلتے ہیں کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے سورج مغرب کی طرف سے تلو ہوگا تو ہمارے اور سورج کے درمیان ایک ایسی دھرتی ہے جہاں روز قیامت تلو ہوتی ہے ہم ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں روزانہ سورج مغرب سے ہی تلو ہوتا ہے اور اس پڑاؤ کی کہانی بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن اگلے اپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلس کی سیر کروائیں گے جسے شکر گرہ یا زہرہ کا ستارہ بھی کہتے ہیں پورے کائنات کی سیر ہم آپ کو کروانے والے ہیں علم دین سیکھتے رہیے علم دین سکھاتے رہیے علم دین گھر گھر پہنچاتے رہیے اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اپنی حفظ و عمام رکھے آمین اللہم آمین